یا صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین شفی المزنبین عبل قاسم المصطفی حمد وقاتم النبیین و اہل بیتہی الدیبین التاہرین المعصومین المظلمین المنتجبین ولانت اللہ علیہ وسلم عدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو في کتاب المبین وَهُوَا أَزْلَقُ السَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہم مالک الملک تُعْتِيَ الْمُلْكَ مَنْ تَشَعُوْ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَعُوْ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَعُوْ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَعُوْ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سلوات پڑھیں محمد عظمتِ محمد وعال محمد پر بلند ترین سلوات پڑھ دیں تمام تعریفِ پروردگارِ عالم کے لیے اور بے پناہ درود و سلام رسولِ اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اور طیب اور طاہر اور معصوم اولاد کے لیے سلوات پڑھ دیں محمد وعال محمد اس سلسلے کی دوسری مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے جس میں پروردگارِ عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہم مالک الملک اللہ کے ہاتھ میں یہ تمام مملکت کی باگڈور ہے ملک کا مالک ملک کا بادشاہ پروردگارِ عالم ہے اللہم مالک الملک تُعْتِيَ الْمُلْكَ مَنْتَشَاہُ وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے وَتَنْزِيُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَاہُ اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے بَيَدِكَ الْقَيْرُ وَتُعِذُّ مَنْتَشَاہُ وَتُعِذُّ مَنْتَشَاہُ وہ جس کو چاہتا ہے عزت اتا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ زلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے عزت دے دے جس کو چاہے زلیل کر دے جس کو وہ عزت دیتا ہے اگر وہ قیدقانوں میں بھی رہتے ہیں تو قیدقانیں چومنے کے لائق بن جاتے ہیں اور جس کو وہ زلیل کرتا ہے اگر وہ مسند اقتدار پر بھی بیٹھتا ہے تو پھر بھی زلیل ہوتا ہے بَيَدِكَ الْخَيْرُ خیر اللہ کے ہاتھوں میں اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِیرِ اور ذاتِ بَارِ تَعْلَىٰ وہ ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتی ہے عزیزانِ گرامی آئیے میں آپ کو اس وقت میں لے کے چلوں جس وقت ناعرش تھا نہ فرش تھا نہ قندیلیں تھی نہ سیارے تھے نہ رمق تھی نہ شفق تھی نہ زمین تھا نہ آسمان تھا نہ زمہ تھا نہ مقہ تھا ایک یزدان تھا اور دوسرا زہرہ کا خاندان تھا اس وقت پروردگارِ عالم نے اپنے نور سے ایک نور کو خلق کیا اس نور سے پہلے کوئی وجود نہیں اس نور کے بعد کوئی وجود نہیں یہی شعورِ اول یہی عشقِ اول پروردگارِ عالم نے اس کو خلق کیا جس وقت کوئی نشانی نہ تھی جس وقت کوئی شائع نہ تھی ہم پروردگارِ عالم کو پہچانتے ہیں نشانیوں سے ہم نے زمین کو دیکھا ہم نے آسمان کو دیکھا ہم نے گردشِ لیل و نہار کو دیکھا ہم نے سمندروں کو دیکھا ہم نے درختوں کو دیکھا ہم نے حیات کو دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے کوئی نہ کوئی معبود ہے اگر خلقت نہ ہوتی اگر وجود نہ ہوتا اگر نشانیاں نہ ہوتی اگر عرش و فرش نہ ہوتے اگر سیارے نہ ہوتے قندیلیں نہ ہوتی زمان و مکان نہ ہوتے سورج اور چانگ نہ ہوتے یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر نہ ہوتے یہ پہاڑ نہ ہوتے یہ عرض و سما نہ ہوتے تو ہم کبھی پتہ ہی نہیں لگا سکتے تھے کہ وجود کا کوئی خالق بھی ہے انسان کا کوئی خالق بھی ہے تو انسان کے ذہن کی یہ کمزوری ہے کہ جب تک وہ نشانیوں کا نہ دیکھ لے معبود کا پتہ نہیں لگا سکتا خدموں کے نشانوں کو دیکھا تو پتہ چلا کوئی گزرا ہے اٹھتے ہوئے دھوئے کو دیکھا تو پتہ چلا آگ جل رہی ہے تو انسان کے شعور کی یہ بنیادی کمزوری ہے کہ جب تک سبب کو نہ دیکھ لے مسبب تک نہیں پہنچ سکتا لیکن کچھ خاص ازہانِ آلیا پروردگارِ عالم نے ایسے بھی خلق کیے ہیں کہ جنہوں نے سبب سے مسبب کو نہیں پہچانا جنہوں نے کاؤسِ ایفیٹ کو نہیں پہچانا بینہوں نے نشانیوں سے اللہ کو نہیں پہچانا بلکہ انہوں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا ہے وجود کو وجود سے پہچانا ہے تو ہمارے ذہن کی یہ کمزوری ہے کہ ہم نے نشانیوں سے خدا کو پہچانا لیکن معصومین وہ ہیں کہ جنہوں نے نشانیوں سے اللہ کو نہیں پہچانا بلکہ انہوں نے ذات کو ذات سے پہچانا ہے اللہ کو اللہ سے پہچانا ہے یا من دللہ علا ذاتے ہی بھی ذاتے اے وہ ذات کے جس نے اپنی ذات کو اپنی ذات پر دلیل بنایا یعنی ہم نے نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا معصومین نے اللہ کو اللہ سے پہچانا اس لیے کیونکہ یہ اول مخلوق ہیں ان سے پہلے کوئی مخلوق نہیں ان سے پہلے کوئی نشانی نہیں یہ اول مخلوق ہیں تو انہوں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا پہچان لیا پہلے نے پہچانا نور مصطفیٰ نے اللہ کو پہچانا صحیح پہچانا یا غلط پہچانا کیونکہ ایک چیز ایکسیڈنٹل بھی ہوتی ہے بائی چانس بھی ہوتی ہے تو نور مصطفیٰ سے پروردگارِ عالم نے نور مرتضیٰ کو جدا کیا اور نور مرتضیٰ نے اپنے اللہ کو پہچانا اور تصدیق کی نور اول کی کہ جو آپ نے پہچانا ہے وہ صحیح پہچانا ہے کیونکہ ہم نے بھی وہی پہچانا ہے نور مصطفیٰ نے اللہ کو پہچانا نور مرتضیٰ نے اللہ کو پہچانا پھر نور حسن نے اللہ کو پہچانا نور حسین نے اللہ کو پہچانا جو پہلے نے پہچانا وہ دوسرے نے پہچانا جو دوسرے نے پہچانا وہ تیسرے نے پہچانا جو تیسرے نے پہچانا وہ چوتے نے پہچانا اگر پہلے نے صحیح پہچانا تو دوسرے نے بھی صحیح پہچانا تیسرے نے بھی صحیح پہچانا چوتے نے بھی صحیح پہچانا چاروں نے ایک کی پہچان کی اپنے رب کی اپنے اللہ کی اپنے معبود کی اپنے خالق کی اس میں کوئی غلطی نہیں کوئی خطہ نہیں جو پہلے نے پہچانا تھا وہ دوسرے نے پہچانا تھا جو دوسرے نے پہچانا تھا وہ تیسرے نے پہچانا تھا جو تیسرے نے پہچانا تھا وہ چوتھے نے پہچانا تھا چاروں نے اپنے اللہ کو پہچانا جس وقت کوئی نشانی موجود نہ تھے یہ چاروں مرد تھے تو کیا اللہ کو پہچاننے کا کام صرف مردوں کا ہے تو پروردگارِ عالم نے نورِ سیدہ کو خلق کیا اور نورِ سیدہ نے چاروں کی تزدیخ کی کہ جو آپ نے پہچانا ہے ہم نے بھی وہی پہچانا اب جب پانچوں ہستیوں نے پانچوں انوار نے اپنے رب اور خالق اور معبود اور اللہ کو پہچان لیا تو پہچاننے کے بعد منزل آتی ہے اظہارِ محبت کی اظہارِ عبدیت کی اظہارِ بندگی کی نہ کوئی لائے عمل نہ کوئی عبادت کا طریقہ نہ سلیقہ نہ نماز نہ روزہ نہ حج و زکاة اظہارِ محبت کریں تو کیسے کریں اظہارِ بندگی کریں تو کیسے کریں اظہارِ عبدیت کریں تو کیسے کریں اظہارِ عشق کریں تو کیسے کریں تو نورِ مصطفیٰ نے اپنے اللہ کو پہچان کر اظہار محبت کیا اظہار عشق کیا اظہار بندگی کیا اظہار عبدیت کیا کہ نور مصطفیٰ نے ایک عمل کو ایجاد کیا ایجاد حکم نہیں تھا پروردگار کا حکم نہیں تھا پروردگار کا ایک عمل کو نور مصطفیٰ نے ایجاد کیا کہ نور مصطفیٰ اظہار بندگی کے لیے قیام کی حالت میں کھڑا ہو گیا یہ قیام حکم نہیں تھا اللہ کا بلکہ نورِ مصطفیٰ کی ایجاد کو قیام کہتے ہیں نورِ مصطفیٰ کی ایجاد کو قیام کہتے ہیں قیام کے حالت میں نورِ مصطفیٰ کھڑا ہوئی اب باری آئی نورِ مرتضیٰ کی نورِ مرتضیٰ نے اپنے اللہ کو پہچانا اب منزل آئی اظہارِ عبدیت کی اظہارِ بندگی کی اظہارِ عشق کی اظہارِ محبت کی تو نورِ مرتضیٰ نے ایک عمل ایجاد کیا اور نورِ مرتضی رکو کی حالت میں کھڑا ہو گیا یہ رکو حکمِ پروردگار نہیں تھا نورِ مرتضی کی اعجاد کو رکو کہتے ہیں اب منزل آئی نورِ حسن کی اور نورِ حسین کی نورِ حسن نے اور نورِ حسین نے اپنے اللہ کو پہچانا اور اظہارِ بندگی کیا اظہارِ عبدیت کیا اظہارِ عشق کیا اظہارِ محبت کیا کہ نورِ حسنین اظہارِ بندگی اور عشق کے لیے سجدے میں گر پڑا سجدہ حکم نہیں تھا اللہ کا بلکہ نورِ حسن اور نورِ حسین کی اعجاد کو سجدہ کہتے ہیں یہی سبب ہے کہ جب نبوت سجدہ ریز رہتی تھی اور حسن اور حسین اگر پشت پر سوار ہوتے تھے تو نبوت اس لیے سجدے سے پیشانی نہیں اٹھاتی تھی کیونکہ سجدہ نورِ حسنین کی اعجاد کا نام ہے ایک سلامات پر دے محمد و عالم سجدہ نورِ حسنین کی اعجاد رکو نورِ مرتضی کی اعجاد قیام نورِ مصطفیٰ کی اعجاد مصطفیٰ نے اظہارِ بندگی کیا مرتضیٰ نے اظہارِ بندگی کیا حسن نے اظہارِ عشق کیا حسین نے اظہارِ بندگی کیا رکو اعجاد قیام اعجاد سجدہ اعجاد کیا حکم نہیں تھا پروردگارِ عالم کا نورِ مصطفیٰ کی اعجاد کو قیام کہتے ہیں نورِ مرتضیٰ کی اعجاد کو رکو کہتے ہیں نورِ حسنائم کی اعجاد کو سجدہ کہتے ہیں تو قیام کرو تو ایسا کرو کہ مصطفیٰ کی اعجاد آئے رکو کرو تو ایسا کرو کہ مرتضیٰ کی اعجاد آئے سجدہ کرو تو ایسا کرو کہ حسنائم کی اعجاد آئے چاروں نے پہچانا اپنے اللہ کو اب باری آئی منزل آئی نورِ سیدہ کی نورِ زہرہ کی نورِ زہرہ اظہارِ بندگی کریں تو کیسے کریں نورِ سیدہ اظہارِ عبدیت کریں تو کیسے کریں نور فاطمہ اظہارِ عشق کرے تو کیسے کرے تو ایک عمل نور سیدہ نے اجاد کیا کہ چوتیس مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تقبیر حکمِ پروردگار نہیں تھا نور سیدہ کی اجاد کو تقبیر کہتے ہیں اے مسلمانوں جب بھی تقبیر کی آواز بلند کیا کرو سیدہ کا شکریہ ادا کر لیا تھا تیتیس مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ کہا الحمدللہ الحمدللہ یہ فقرِ اجاد ہے نور سیدہ کے تو قیام نورِ مصطفیٰ کی اجاد ہے رکو نورِ مرتضیٰ کی اجاد ہے سجدے نورِ حسنین کی اجاد تذبیر نورِ سیدہ کی اجاد پروردگارِ عالم کو یہ ادائیں آلِ رسول کی پنجتنِ پاک کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ جب ان اداؤں کو ملایا تو قیامت تک کے لئے مسلمانوں کے لئے نماز بنا دیا نماز پنجتنِ پاک کے قصیدے کا نام ہے سلوات پردِ محمد و آلِ محمد عظمتِ محمد و آلِ محمد پر بلند ترین سلوات محمد و آلِ محمد پر بلند ترین سلوات کیونکہ نوجوان حضرات بجلسوں کا احتمام کرتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تبلیغ کی جا سکے میسیج پہنچایا جا سکے فرشی آزا سے جب اٹھے آزادار تو علم کے گوھر لے کر اٹھے یہ ان کا بنیادی مقصد ہے تاکہ بیداری پیدا ہو سکے سلوات پردے محمد و آلِ محمد بیداری پیدا ہو سکے علوم نشر کیے جا سکے تو عزیدانِ گرامی کیونکہ جنابِ سیدہ کا تذکرہ ہے بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کا ذکر خیر ہے قرآنِ مجید میں قرآنِ مجید نے پندرہ خواتین کا ذکر کیا ہے قرآنِ مجید میں پندرہ خواتین کا ذکر خیر ذکرِ خیر کیا پندرہ خواتین کا اب ان کی صفتیں کیا ہیں سب سے پہلی خاتون کا جو ذکر ہوا وہ ہیں جنابِ ہوا جنابِ ہوا جو بنی آدم کی ماں ہیں بنی آدم کی ماں جنابِ ہوا پروردگارِ عالم نے کئی مقامات پر تذکرہ کیا ہے آدم کا اور ہوا کا تو جنابِ ہوا کی صفت کیا بیان فرمائے کہ انہوں نے درخت سے وہ پھل کھایا جنہ سے نکال دیا گیا اور زمین پر اتار دیا گیا تو جنابِ ہوا گریہ کرتی رہی توبہ کرتی رہی استقفار کرتی رہی لیکن ہمارے نوجوانوں کو اور خاص طور سے خواتین کو یہ جاننا چاہیے کہ خرانِ مجید میں کن خواتین کا ذکرِ خیر ہوا ہے اور ان کی مخصوص صفتیں کیا ہیں ہم میں تیزی کے ساتھ ایک ساتھ میں انشاءاللہ پندرہ خواتین کا تذکرہ کروں گا ان کی جو مخصوص صفتیں ہیں اس کو بھی بیان کرتا چلوکا ایک سلوات پڑھ دیں محمد وعالی محمد تھوڑی سی آج تاقیر ہو گئی میں تو نو بجے سے پہلے آ گیا تھا نو بجے پانچ منٹ تھے انشاءاللہ کل کوشش کریں گے آخری مجلس ہے کل کہ ٹھیک نو بجے ہے میں ممبر پر بیٹھ جاؤں تاکہ ایک گھنٹہ یہ ایک گھنٹہ پانچ منٹ دس منٹ کم سے کم مجلس کو خطاب کرنے کا وقت مل سکے تو لہٰذا جنابِ ہوا کی صفت کیا ہے کہ انہوں نے استغفار کیا انہوں نے توبہ کی اور پروردگارِ عالم نے ان کی توبہ کو قبول کیا تو یہ ایک صفت جس کی بنا پر جنابِ آدم کو اور جنابِ ہوا کو یاد کیا گیا ہے وہ ان کی یہ صفت ہے کہ انہوں نے توبہ کی انہوں نے استغفار کیا تو قواتین کے لیے یہ ایک صفت ایسی ہے کہ جو ان کے کردار کے اندر موجود ہونی چاہیے مردوں کے اندر بھی لیکن قواتین کے اندر بھی کہ وہ استغفار کریں وہ توبہ کریں توبہ صرف گناہوں پر نہیں کی جاتی ہے بلکہ استغفار خود اپنے آپ میں ایک عبادت کا نام ہے استغفار خود ایک عبادت ہے انکساری کی علامت قضو اور قشو کی علامت ہے کہ انسان استغفار کرے اور مولاِ کائنات علی ابنِ ابھی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں بس ضبط و تحمل کے ساتھ سنیے گا کیونکہ مقصد ہے علوم نشر ہو سکے انفرمیشن بھی جا سکے مولا فرماتے ہیں کہ استغفار کیا صرف توبہ کرنے سے پورا ہو جاتا ہے اس کے تقاضے استغفار کے نہیں بلکہ استغفار کیا ہے استغفار یہ ہے کہ انسان یہ عظم کرے کہ جو گناہ میں نے کیا ہے اسے دوبارہ نہیں دہراؤں گا یہ عظم کرے کہ دوبارہ گناہ وہ نہیں کروں گا اس کے بعد جو گناہ کے سمرات ہیں اس کو ترک کر دے گناہ کے جو سمرات ہیں اسے ترک کر دے ہم نے قبضہ کر لیا کسی کے گھر پر بعد میں ہم نے توبہ کیا رہی ہے کیا گناہ کیا اور ہم اسی گھر میں رہ رہے ہیں تو توبہ مکمل نہیں ہوگی جب تک اس گھر کو ترک نہیں کر دیں گے اور جو اس کا مالک ہے اس کو واپس نہیں کر دیں گے تو جو سمرات ہیں گناہ کے اس کو ترک کر دیا جائے اس کو ترک کر دیا جائے اس کے بعد اپنے نفس کو مولا کہتے ہیں اپنے نفس کو اطاعت کا مزہ چکھاؤ جیسے اس نے معصیت کا مزہ چکھا تھا جیسے نفس نے گناہ کا مزہ چکھا تھا اب اس کو اطاعت کا مزہ چکھاؤ اپنے نفس کو چوتھی چیز کہ کھال کو ہڈیوں سے ملا دو تاکہ جو حرام فیل کے نتیجے میں گوشت پیدا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے اور حلال غزہ سے دوبارہ گوشت پیدا ہو سکے اور پھر اس تازہ گوشت کے ساتھ جو حلال غزہ سے پیدا ہوا ہے پروردگارِ عالم کی عبادت کرو یہ ہے استغفار یہ ہے استغفار کی ڈیفنیشن صرف توبہ توبہ کرنے سے استغفار نہیں ہوتا ہے جب تک استغفار کے تقاضے پورے نہ کر لیے جائیں ایک سلوات پردے بہمد والے بہمد تو پہلی خاتون جنابِ ہوا صفت توبہ استغفار دوسری خاتون قرآن میں جن کا ذکر ہوا وہ ہیں جنابِ سارا کے جو حضرتِ ابراہیم کی زوجہ ہیں جنابِ عساق کی والدہ ہیں جنابِ یاقوب اور یوسف کی والدہِ ماجدہ ہیں جدہ ہیں جنابِ سارا آپ کی صفت کیا ہے آپ کی جو صفت ہے نمائع صفت قرآن کے اندر وہ ہے زیافت وہ ہے مہمان نوازی حضرتِ ابراہیم مہمان نواز تھے نا بینہ مہمانوں کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے اور احتمام کون کرتا تھا جنابِ سارا کیا کرتی تھی تو خواتین کے اندر جو صفتیں ہونی چاہیے اس میں ایک زیافت اور مہمان نوازی ہے کہ گھر کی خاتون کو مہمان نواز ہونا چاہیے ایک صلوات پر دیں محمد وعالمہ یہ ہے جنابِ سارا کی صفت اللہ نے جس کی بنا پر یاد کیا جنابِ سارا کو وہ ہے صفتِ زیافت صفتِ مہمان نوازی تیسری خاتون جس کا ذکر قرآنِ مجید کے اندر ہے وہ ہے جنابِ آسیہ بنتِ مزاہم کس کی زوجہ فرعون کی زوجہ کافر کی زوجہ کون ہے مومنہ جنابِ آسیہ بنتِ مزاہم فرعون کی زوجہ آپ کی صفت کیا ہے آپ کی صفتِ تین ہے قرآنِ مجید نے جس کا ذکر کیا ہے پہلی صفت پیغمبرِ خدا اور حجتِ خدا سے محبت کہ فرعون سے کہا کہ موسیٰ میری آنکھوں کا نور ہے دل کا سرور ہے اس کو قتل نہ کرو پیغمبر کی محبت دوسری صفت جنت کی تمنا جنابِ آسیہ نے تمنا کی پروردگارِ عالم جنت میں میرے لیے ایک بہترین مکان قرار دے بہترین مکان جنت میں میرے لیے قرار دے دوسری صفت جنابِ آسیہ کی تیسری صفت برے کے ساتھ رہو تو صبر کا مظاہرہ کرو جنابِ آسیہ نے فرعون کے ساتھ رہ کر ضبط و تحمل اور صبر کا مظاہرہ کی یہ صفتِ خواتین کے اندر ہونی چاہیے جنت کی تمنا پیغمبر سے محبت حجتِ خدا سے محبت اور پریشانیوں پر اور مسائب پر صبر ضبط و تحمل یہ جنابِ آسیہ کی صفتیں ہیں ضبط کیا آپ نے جنت کی تمنا کیا آپ نے پیغمبر کے لیے آپ کے دل کے اندر محبت تھی بے پناہ محبت تھی تو رسولِ سلام نے کیا فرمایا سرکارِ دو عالم فرماتے ہیں کہ جنت چار خواتین کی مشتاق ہے جنت کو کس کا استعاق ہے مریم کا استعاق ہے آسیہ کا استعاق ہے ختیجہ کا استعاق ہے اور میری بیٹی فاطمہ کا استعاق ہے چار خواتین کی منتظر ہے جنت مریم کی منتظر آسیہ آسیہ کی کیا صفت تھی کہ شہر کافر تھا خود مومنہ تھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شہر کافر ہوتا ہے بیوی مومنہ ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شہر مومن ہوتا ہے بیوی کافرہ ہوتی ہے سلام پردے محمد و آل محمد تو یہ ہے جنابِ آسیہ کی صفت کہ جس کی بنا پر رسولِ اسلام نے فرمایا کہ جنت مشتاق ہے چار خواتین کی جنابِ مریم جنابِ آسیہ ختیجت القبرہ اور میری بیٹی فاطمہ زہرہ اس کے بعد جس قاتون کا ذکر ہے قرآن میں وہ ہے جنابِ زلیخہ جنابِ زلیخہ جنابِ زلیخہ کی کیا صفت ہے جنابِ زلیخہ جو بعد میں یوسف کی زوجہ بنی حضرتِ یوسف پیغمبر کی جنابِ زلیخہ جو عزیزِ مصر کی بیوی تھی ان کی صفت کیا ہے جس کی بنا پر قرآن میں ان کا ذکرِ خیر کیا ہے ان کی صفت ہے گناہ کا اقرار اور حق کی تائید حق کی تائید کی گناہ کا اقرار کیا کہ گناہگار یوسف نہیں ہے یہ تو صادقین میں سے ہے یہ تو سچوں میں سے ہے گناہگار تو میں ہوں کہ جس نے جھوٹے الزام لگایا یوسف پر اور قید کانے میں ڈلوا دیا اس کے بعد آپ بوڑی ہو گئے حضرتِ یوسف حکومت تبدیل ہو گئی آپ کا شوہر مر گیا حکومت تبدیل ہوئی بادشاہ تبدیل ہوا اس کے بعد آپ بوڑی ہو گئی کیونکہ آپ نے خواب کی تعبیر دی تھی تو جو قید کانے کے اندر آپ کے ساتھی تھے وہ رہا ہو گئے اور اس کے بعد دنہوں نے بادشاہ سے تذکرہ کیا بادشاہ نے جنابی یوسف کو بلوایا پتہ چلا کہ یہ غیر معمولی دانا شخص ہے یہ غیر معمولی ذہین شخص ہے کہ جو غیر معمولی علم کا حامل ہے تو لہٰذا اپنا مشیر بنا لیا اور حضرتِ یوسف کو عزیزِ مصر بنا دیا اس کے بعد جنابِ زلیقہ نے اقرار کیا کہ میں غلط ہوں پوچھا نا بادشاہ نے کہ کیوں قید کانے میں ڈالا تھا چودہ برس تک قید کانے میں پڑے رہے جنابی یوسف کیوں ڈالا تھا تو پتہ چلا کہ زلیقہ نے الزام لگایا تھا زلیقہ نے الزام لگایا تھا تو جب زلیقہ کو بلائیا جو ضعیف ہو گئی تھی بوڑی ہو گئی تھی تو انہوں نے اقرار کیا کہ میں گنے گار تھی یوسف تو سچوں میں سے تائید کی اور نبی کی محبت بھی تھی پیغمبرِ خدا کی حقیقی محبت اب اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی پہلے تو جذباتی محبت تھی بعد میں اللہ نے اس جذباتی محبت کو عقلی محبت میں تبدیل کر دیا تو یہ موجزہ دکھایا حضرتِ یوسف پیغمبرِ خدا نے کہ ان کو دوبارہ سے جوان بنا دیا اور وہ حضرتِ یوسف کی زوجہ بن گئی تو جنابِ ذلہقہ کا تذکرہ کیا ہے ذکرِ خیر کیا ہے ان کی صفت کیا ہے کہ گناہ کا اقرار اور حق کی تاہید حق کی تاہید اس کے بعد جنابِ رحیمہ یہ خاتون ہے جسے قرآنِ مجید نے ذکرِ خیر کیا ہے یہ جنابِ یوسف کی بیٹی ہے اور ایوب نبی کی زوجہ ہے ایوب نبی کی زوجہ ہے اور حضرتِ یوسف کی بیٹی ہیں رحیمہ خاتون ان کی صفت کیا ہے ان کا ذکرِ خیر اللہ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی شہر کی اتنی خدمت کی کہ پروردگارِ عالم نے اس لائق سمجھا کہ اپنے کلامِ مجید میں ان کا ذکرِ خیر کیا جائے سرابات پردے محمد و عالم حمد شہر کی خدمت کی یورپ کے محل میں کیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں لیکن اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں لیکن شہر کی عزت ایسی ہے کہ جیسے کسی گھر کے سربراہ کی عزت کی جاتی ہے اس طریقے سے پروردگارِ عالم میں حکم دیا ہے شہر کو بھی حکم دیا ہے کہ بیویوں کی عزت کریں اور بیوی کو بھی حکم دیا ہے کہ شہروں کی عزت کریں ان کی شان میں بدکلامی نہ کریں اور شہروں کو بھی یہ تاقید کی ہے کہ وہ بھی بدزبانی سے کام نہ لیں اور بدکلامی سے کام نہ لیں تو جنابِ رحیمہ کا تذکرہ کی اس کے بعد تین خواتین ہیں یہ تین خواتین کون ہیں یہ ایک ساتھ ہیں حضرتِ موسیٰ کی والدہ حضرتِ موسیٰ کی بہن مادرِ موسیٰ خواہرِ موسیٰ اور زوجہِ موسیٰ یہ تین خواتین ہیں جن کا تعلق حضرتِ موسیٰ سے ہے موسیٰ کی والدہ کی تعریف کیا کی پروردگار نے کہ موسیٰ کی والدہ نے اللہ پر توقل کیا اللہ پر یقین کیا کیا یقین کیا کہ اللہ نے ان پر وحی کی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰہ ہم نے موسیٰ کی والدہ پر وحی کی اس کا مطلب خواتین یہاں پر تشریف فرمائے میری مائے بہنیں تشریف رکھتی ہیں اس کا مطلب صرف نبیوں پر وحی نازل نہیں ہوتی خواتین پر بھی وحی نازل اوحَيْنَا اوحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ موسیٰ کی والدہ پر ہم نے دیکھیں اعتراض کیا جاتا ہے میری مائے بہنیں یہاں تشریف رکھتی ہیں کہ صاحب اسلام نے عجیب سسٹم بنایا ہے کہ نبیوں کو جو نبی ہیں وہ کون ہیں صرف مرد ہیں مردوں کو نبی بنایا انبیاء بنایا عورتوں کو کوئی پوسٹ نہیں دی عورتوں کو کوئی پوسٹ نہیں دی اسلام نے جتنے بھی نبی ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار سب مرد ہیں تو اس کا مطلب عورت کو کم تر سمجھتا اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ الہی منصب دار ہوں نہیں بلکہ پروردگار عالم نے یہاں تذکرہ کیا کہ نبی کی فضیلت کس کی بنا پر ہے نبی افضل کیوں ہے نبی کی شان کیا ہے نبی کی شان یہ ہے کہ نبی پر اللہ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے تو اگر عورت پر وحی کی نہ کی جاتی تو عورت مردوں سے کم تر ہو جاتی پروردگار عالم نے ام موسیٰ کا تذکرہ کیا اور کہا اگر ہم نے نبی نہیں بنایا ہے تو وہی تو نازل فرمائی ہے فضیلت تو وحی کی بنا پر ہوتی ہے تو اگر نبی نہیں ہو سکتی ہے ٹیکنیکل پرابلم ہے نبی نہیں ہو سکتی ہے عورت یہ ٹیکنیکل پرابلم ہے فضیلت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے اگر نبی عورت نہیں ہو سکتی ہے تو نبی کی ماں ہو سکتی ہے نبی کی بہن ہو سکتی ہے نبی کی زوجہ ہو سکتی ہے نبی کی بیٹی ہو سکتی ہے ایک سروات پردے محمد وعالم تو امی موسیٰ کی صفت بیان کی کہ ہم نے ان پر وہی نازل کی اور یہ رونے اللہ پر توقل کیا یہ جو عمل تھا نا ہے امی موسیٰ کا مادر موسیٰ کا کیا؟ کہ حضرت موسیٰ ننم انہ سا بچہ ہے اسے صندوق میں لٹا کر دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دو ایک ماں کے دل سے پوچھی کہ جب اس کی آغوش میں موسیٰ جیسا پیغمبر ہو اس کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دینا کتنا مشکل کام ہے اللہ کا حکم تھا یہ اللہ نے وہی نازل کی تو یہ جو کام کیا نا امی موسیٰ نے کہ صندوق کے اندر لٹایا اور دریائے میں ڈال دیا یہ عمل بالوحی تھا عمل بالوحی تھا وحی کے نتیجے میں کوئی کام امی موسیٰ نے کیا کہ جناب موسیٰ کو صندوق میں لٹایا اچھا وہ آپ کی بہن کا تذکرہ ہے کیا؟ کہ یہ مل گیا؟ یہ صندوق کسے ملا؟ آل فیرون کو ملا اب جو صندوق کو کھولا یعنی فیرون کے لوگوں کو ملا صندوق کو کھولا تو دیکھا بچہ ہے یہ لے کر آئے جب یہ لے کر آئے تو اب یہ فیرون کیا رہنے لگے؟ اب آپ کی جو بہن تھی وہ صندوق کا پیچھا کرتی ہوئی محل پہنچ گئی تو جب دودھ پینے کا معاملہ آیا کیونکہ پیغمبر کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے تو آپ نے مشورہ دیا دیکھئے توجہ کے ساتھ بہن نے مشورہ دیا کہ میں فلاں گھر کو جانتی ہوں فلاں خاتون کو جانتی ہوں پھر ماں کے حوالے یہ بچہ کر دیا گیا توجہ ہے تو یہ جو مشورہ دیا نا بہن نے اس مشورے کی تعریف کی ہے پروردگارِ عالم میں تو خواتین کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ جب کسی کو مشورہ دے تو نیک اور اچھا مشورہ دے سلوات پردے محمد و عالم حمد اب موسیٰ کی جو زوجہ ہیں نبی کی بیٹی بھی ہے اور آپ کا نام ہے صفورہ حضرتِ موسیٰ کی زوجہ صفورہ کہ جب جانوروں کو پانی پلانا چاہ رہی تھی تو جمع غفیر تھا پلانا ہی پا رہی تھی حضرتِ موسیٰ پیغمبر آگے بڑھے مردوں کو ہٹایا لوگوں کو ہٹایا اور بیڑوں کو پانی پلوا دیا اس کے بعد آپ کی جو زوجہ ہونے والی تھی یہ نبی کی بیٹی بھی ہے نبی کی دختر بھی ہے قرآن نے ان کی تعریف کیوں کی ہے ان کی تعریف ان کا تذکرہ کیا ہے وہ کمالِ شرم و حیاء کے ساتھ یہ جملے ہیں قرآن کمالِ شرم و حیاء کے ساتھ موسیٰ کے پاس آئیں اور کہا آپ کو ہمارے بابا بلا رہے ہیں تو قرآن نے اس کی تعریف کی تو شرم و حیاء قید و بند نہیں ہے خواتین کے زیور کا نام ہے سلام آباد پردے محمد و آل محمد شرم و حیاء قواتین کے زیور کا نام ہے کہ اللہ نے تعریف کی کہ کمالِ شرم و حیاء سے وہ نبی کے پاس آئیں اور کہا آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں اس کے بعد جنبِ زکریہ کی زوجہ جو حضرتِ یہیہ کی والدہ ہیں آپ بانجھ تھیں کوئی اولاد نہیں ہوتی اللہ نے بڑھاپے میں یہیہ عطا کیا یہیہ عطا کیا تو اللہ نے ان کا تذکرہ کیا قرآن پر کیوں اس لیے کیونکہ اگر عورت بانجھ بھی ہو اور ضعیفہ بھی ہو جائے پھر بھی اللہ پر یقینِ کامل ہونا چاہیے توقل کرنا چاہیے کہ آپ نے اللہ پہ توقل کیا اور اللہ نے یہیہ جیسے نبی کی بشارت تو اللہ اگر کوئی زمین ذرخیز نہ ہو تو عورت کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ چاہے تو اپنے فضل سے اس میں دانائی رتوبت اور ذرخیز ہی پیدا کر سکتا ہے صلوات پر دے محمد و عالمان اس کے بعد رسول اللہ کی زوجہ وہ ہیں جنابِ زینب جنابِ زینب رسول اللہ کی زوجہ جو آپ کے بیٹے زہد کی مو بولا بیٹے تھے زہد کی ان کی زوجہ تھی اس کے بعد رسول اللہ نے اپنی زوجیت میں ان کو لے لیا اب بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی اور سخاوت بھی آپ کی مشہور ہے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کا بھی تذکرہ ہے اس کے بعد ایک اور نبی کی زوجہ ہیں وہ ہیں امِ شریک اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے امِ شریک کا امِ شریک کا تذکرہ کیا ہے کیا کہ امِ شریک ایک خاتون ایسی بھی ہے اللہ کہتا ہے ایک خاتون ایسی بھی ہے جس نے اپنا نفس پیغمبر خدا کو ہبا کر دیا پیغمبر خدا کو ہبا کر دیا ایک زوجہ کے گھر میں تھے نبی پیغمبر یہ آئیں آپ کا تعلق انسار سے تھا امِ شریک کا تعلق انسار سے تھا اور انہوں نے کہا حضور میں اپنے نفس کو آپ کو ہبا کرتی ہوں اپنا نفس آپ کو ہبا کر دیا میں نے لہٰذا مجھے اپنی زوجہ بنا لیں تو پیغمبر نے کہا کہ ہم وحیِ الٰہی کے منتظر ہیں ہم کوئی بھی کام وحیِ الٰہی کے بغیر نہیں کر دیا تو نفس ہبا کر دیا نفس صرف واحد رسول اللہ کی ذات اور شان یہ ہے کہ آپ کو نفس ہبا کیا جا سکتا ہے آپ کو نفس ہبا کیا جا سکتا ہے کہ میں نے اپنے نفس آپ کو ہبا کیا اب مجھے اپنی شریع کے حیات بنائے تو پیغمبر نے کہا ہم وحیِ الٰہی کے منتظر ہیں تو جو زوجہ وہاں پہ تھی نبی کی جس زوجہ کے گھر میں اس وقت نبی تھے انہوں نے کہا تم بڑی بے حیاء ہو تمہیں شرم نہیں آتی اپنا نفس نبی کو ہبا کر رہی ہو نبی نے کہا یہ تم سے افضل ہے جس نے اپنا نفس مجھے ہبا کر دیا ہے تم زوجہ ہو کر اپنا نفس مجھے ہبا نہ کر رکھیں اور یہ غیر ہے اس نے نفس ہبا کر دیا پروردگارِ عالم کو یہ عدہ اتنی پسند آئی کہ وحی کی کہ پیغمبر ان کو شریع کے حیات بنا لو اور قرآن میں ان کا تذکرہ کیا کہ خاتون ایسی بھی ہے کہ جو پیغمبر کو اپنے نفس کو ہبا کر دیا کرتی ہے سلامات پردے محمد و عالمان سلامات پردے محمد و عالمان تو تیرہ خواتین کا تذکرہ میں نے کیا جنابِ ہوا ان کی صفت توبہ استغفار جنابِ سارا آپ کی صفت زیافت مہمان نوازی جنابِ آسیہ آپ کی صفت پیغمبر سے محبت سبر ضبط و تحمل اور جنت کی تمنا اس کے بعد جنابِ زلیخہ گناہ کا اقرار حق کی تائید اس کے بعد پیغمبر کی والدہ توقعِ الٰہی اور آپ صاحبِ وحی وحی نازل کی جنابِ موسیٰ کی بہن نیک مشورہ دینے والے جنابِ موسیٰ کی شریکِ حیات سفورہ جنابِ سفورہ شرم و حیاء با عفت پاڑدامن خاتون اس کے بعد رحیمہ خاتون شہر کی خدمت اس کے بعد جنابِ زینب نبی کی زوجہ زینب جو فبی کی بیٹی تھی آپ کی آپ کی صفت کہ آپ نے نبی پر توقع کی آپ کا مشورہ مانا اور نمازِ ادا کیا کرتی تھی عبادتیں کیا کرتی تھی وہ سخی تھی اس کے بعد ام شریک کہ جس نے اپنے نفس کو حبہ کر دیا اس کے بعد ام المومنین جنابِ ختیجت القبرہ سلام اللہ 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 کہ جس کی دولت کے لیے اللہ نے کہا وہ وجدِ آئِ لَن فَعَغْنَا اے میرے نبی ہم نے تجھے نادار پایا تو کیا ختیجہ کی دولت سے تجھے غنی نہیں کر دیا جس دولت کو ختیجت القبرہ کی اللہ اپنی دولت کہہ رہا ہو وہ کتنی پاک و پاکیزہ ہوگی تو جس کی دولت اتنی پاک ہو کہ اللہ اس کی دولت کو اپنی دولت کرے وہ بی بی خود کتنی پاک ہوگی کہ نبی نے فرمایا کہ ختیجہ وہ ہے جس نے اس وقت میری تصدیق کی جب دنیا مجھے جھٹلا رہی یہ ہے کامل نمونہ عمل جنابِ ختیجہ کون ہے کامل نمونہ عمل دیکھیں دیکھنے میں یہ تین ہستیاں سمجھنے میں یہ تین ہستیاں الگ ختیجہ تلکبرہ جنابِ فاطمہ تلزہرہ اور جنابِ زینر سلام اللہ مگر ان کی حقیقت ایک ہے ان کا نور ایک ہے ان کا نور ایک ہے ان کی حقیقت ایک ہے جنابِ سیدہ کی تعریف کیا ہے کہ جنابِ سیدہ تسلسل صفاتِ ختیجہ کا نام ہے اگر ماں ختیجہ ہو تو بیٹی فاطمہ ہوا کرتی ہے اور نانی ختیجہ ہو اور ماں فاطمہ ہو تو بیٹی نواسی زینب ہوا کرتی ہے سلوات پردے محمد وآلہ جنابِ جنابِ قتیجہ ختیجہ ختیجہ کی دولت تو رسول نے فرمایا تاریخ تبری کے جملے ہیں کہ اس وقت میری تصدیق کی جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی اس نے اس وقت دولت کے امبار لگا دیئے جب اسلام کا کوئی ناصر و مددگار نہ تھا اور اس وقت مجھے کوسر عطا کیا جب دنیا مجھ کو ابتریت کے تانے دے رہی تھی تین جملوں میں رسول اسلام نے سمندر کو کوزے میں بھر دیا یہ پیغمبر کی صفت ہے نا پیغمبر خود اپنی تاریخ میں بیان فرمایا کہ اوطیت جوامی القلم کہ میں کون ہوں جسے بڑی سے بڑی بات کو شند جملوں میں ادا کرنے کا ہنر دیا گیا ہے اوطیت جوامی القلم کہ سمندر کو کوزوں میں بھر کر پیش کرنا پیغمبر خدا اور حبیب خدا کی صفت تو سمندر کو کوزے میں بھر دیا میرے نبی کہ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تو تو اگر شہر پیغمبر ہو اور سچا ہو تو زوجہ کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے اس نے اس وقت دولت کے امبار لگا دیئے جب مسلمانوں کا کوئی ناصر و مددگار نہ تھا وہ اور بیویا ہوں گی جو اسلام کے وظیفوں پر پلتی رہی نبی سے شکوہ کیا ہے تاریخ کے اندر کہ نبی ہمارا وظیفہ بڑھا دیجئے یہ کافی نہیں ہے ہمارا وظیفہ بڑھائی ہمارا وظیفہ بڑھائی ہمارا وظیفہ بڑھائی نبی کو تکلیف ہوتی تھی تو وہ اور تھی جو اسلام کے وظیفوں پر پڑتی رہی اور وہ بی بی اور تھی جو اسلام کو اپنے اللہ کہ جس کی دولت آج بھی اسلام کی رگوں میں لہو بن کر دور لگی ہے لہو بن کر دور تو یہ ہیں جناب ختیجہ تلکبرہ جناب ختیجہ تلکبرہ ایک خاتون رہ گئے جناب مریم سلام اللہ ان کا نام صرف اللہ نے مریم کا لیا ہے قرآن مجید میں نام جو لیا ہے جناب سیدہ کا بھی نام لیا لیکن نام بدل کے کبھی کوسر کہ کے کبھی لیلت القدر کہ کے لیکن مریم کا جو نام تھا وہی نام اب اس کی پیچے حکمت ہے مسلحت ہے مشید کی جناب مریم کا تذکرہ کیا ہے پچیس سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں مریم بنت عمران کا تذکرہ کیا ہے پروردگار آل اب فرق کیا ہے دیکھئے مریم ایک صفت میں جناب سیدہ کی شریک ہے وہ صفت کیا ہے جناب مریم کی میں نے جتنی خواتین کا تذکرہ کیا ان میں اور جناب مریم میں اور جناب سیدہ میں فرق یہ ہے بنیادی کہ نیک خواتین تھی پاک و پاکیز خواتین تھی تو پروردگار آلم نے ان کا تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر لیکن کسی خاتون کو منصب الہی کے لیے چنا نہیں لیکن جب مریم کی بات آئی تو کیا کہا اِنَّ اللَّهَ اصطفاقی وَتَحَرَقِ وَا اصطفاقی عَلَى نِسَائِ الْعَالَمِينَ اے مریم ہم نے تجھے مصطفا بنایا چنا ہے ہم نے تجھے استفاقی مصطفا بنایا یعنی چنا اِنَّ اللَّهَ اصطفاقی ہم نے تجھے مصطفا بنایا وَتَحَرَقِ اور تجھے پاک و پاکیزہ رکھا وَا اصطفاقی عَلَى نِسَائِ الْعَالَمِينَ اور عَالَمِينَ کی خواتین پر تجھ کو کا مطلب جنابِ مریم کو اللہ نے مرتبہ اور مقام عطا کیا اور تمام عالمین کی قواتین پر چن لیا تو جسے عالمین کی قواتین پر چنا جائے اسے مریم کہتے ہیں اور جسے مریم پر چنا جائے اسے سیدہ طاہرہ بدول کہتے ہیں فرشتے جب آتے تو کہا کہتے تھے اِنَّ اللَّهَ یا مریمو اور یہی جملے فرشتے جب آتے تھے جنابِ سیدہ کی بارگاہ میں تو سلام کرتے تھے السلام علیکی یا فاطمہ یا بنت نبی اللہ اِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَاكِ وَتَحَرَاكِ وَاسْتَفَاكِ اَلَا نِسَائِ اَلَمِينَ اے سیدہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے تجھے پاک و پاکیزہ رکھا ہے اور تجھے عالمین کی خواتین پر مصطفیٰ بنایا ہے سلامات پڑھیں محمد و علیہ یہ ہے پندرہ خواتین کا تذکرہ قرآن مجید کے پندرہ خواتین کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر لیکن فرق یہ ہے کہ جنابِ مریم کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے تجھے مصطفیٰ بنایا ہم نے تجھے پاک و پاکیزہ رکھا اور تجھے عالمین کی خواتین پر چن لیا اور یہی جملے جنابِ سیدہ کے لیے فرشتے جو آتے تھے ملائک آتے تھے تو کیا کہتے تھے یا فاطمہ تو ان اللہ اسطفیٰ کی و طہرہ کی و اسطفیٰ کی علیہ مسائل العالمین عالمین کی اب رسول سے پوچھا کہ مریم میں اور فاطمہ میں کیا فرق ہے یا رسول اللہ ظاہر سی بات ہے وہ نبی کے جس کے دامن میں پروردگارِ عالم نے کائنات کی تمام نعمتیں ڈال دی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران کی بیٹی مریم ہو اور آخری پیغمبر کی بیٹی مریم سے افضل نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ابراہیم کا بیٹا اسمائیل تو پیغمبر ہو اور آخری پیغمبر کے بیٹے جوانان جنت کے سردار نہ ہو فضیلت میں پیچھے رہ جائے گا وہ نہ نبی آخری پیغمبر فضیلت میں نبی پیچھے رہ جاتے اگر فاطمہ مریم سے افضل نہ ہوتی اور اگر دیکھنا ہے کہ مریم میں اور فاطمہ میں کیا فرق ہے تو پھر کتابیں کھول کے دیکھو حدیث کو کتابیں اٹھا کے دیکھو کہ جب سیدہ کا لال آئے گا تو جہاں سیدہ کے لال کے خدم ہوں گے وہاں مریم کے بیٹے کی پیشانی ہوگی سلوات پردے محمد والے محمد امامت کون کرے گا سیدہ کا بیٹا کرے گا صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جناب عیسی آخر امام کے پیشے نماز ادا کریں آپ کی امامت میں آپ کی قیادت میں نماز ادا کریں گے تو جو جملے جناب مریم کے لیے ملائکہ کہتے تھے وہی جملے جناب سیدہ کے لیے ملائکہ کہتے تھے تو یہ فرق ہے تمام قواتین میں اور جناب سیدہ میں تو جناب سیدہ کی تعریف شفیہ نہیں ہے کہ آپ ایک پاک خاتون تھیں آپ متقی پریزگار شہر کی اطاعت کرنے والی کامل بیٹی کامل بیوی کامل ماں تھی نہیں بلکہ آپ کی بہترین تعریف یہ ہونی چاہیے کہ الہی منصب دار کو جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے اپنے پیغمبر کو منصب عطا کیا جیسے علی کو منصب ولایت عطا کیا جیسے حسنین کو جوانان جنت کا سردار بنایا ایسے ہی جناب سیدہ کو سیدتا نسائل العالمین بنایا ہے تو پیغمبر نے بیٹی کی تعظیم نہیں کی تھی ایک منصب دار نے دوسرے منصب دار کی تعظیم کی تھی باپ نے بیٹی کی تعظیم نہیں کی سید المرسلین نے سیدتا نسائل العالمین کی تعظیم کی یہ ہے جناب سیدہ کی تاریخ کہ پندرہ خواتین کا تذکرہ ہوا اور اس میں سے جناب مریم اور جناب فاطمت الزہرہ اور وہ فاطمت الزہرہ جس کا یہ مقام ہے کہ جو خواتین کی عزل سے ابت تک جتنی بھی خواتین ہوں گی ان کی سردار ہیں کیونکہ رسول نے فرمایا علی تم مومنین کے گروہ کو جنت میں لے کے جاؤ گے اور میری بیٹی فاطمہ مومنات کے گروہ کو جنت میں لے کے جائے گی مومنات کی گروہ کی تیادت کون کرے گی جناب سیدہ کریں کہ نور کے ایک ناخے پر سوار ہوں گی جناب سیدہ اور جنت میں سب سے پہلے ڈاقل ہونے والے جناب سیدہ ہوں جو نور کے ناقے پر بیٹھ کر جنت میں ڈاقل ہوں اس نبی کی بیٹی کو اس طاہرہ کو اس سیدتن نسائل العالمین بڑا ستایا ہے زمانے نے ازادہ زمانے نے بڑے مسائب بڑی تکلیفیں دی ہیں رسول کی بیٹی کو بھولہ بنا دیا اٹھارہ برس کی رسول کی اکلوتی بیٹی کو ازادہ رو اتنے مسائب پڑھے اتنے مسائب پڑھے کہ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ دنوں پہ پڑھتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے ہیں مدینے والے کہتے تھے علی فاطمہ سے کہہ دو یا تو دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں اس لیے کیونکہ جب نبی کی بیٹی روتی تھی نا تو زلزلہ آتا تھا اور جب زلزلہ آتا تھا تو مدینے والے بے چین ہو جاتے تھے مدینے والوں نے کہا علی فاطمہ سے کہہ دو یا تو دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں جناب سیدہ کہتی ہیں علی ان سے کہہ دو کہ نبی کی دختر زیادہ دنوں کی مہمان نہیں مجھے میرے بابا کو رونے دو بڑا گریہ کیا ہے جناب سیدہ بڑا گریہ کیا ایک دن دیکھا کہ علی کے آنکھوں میں آسو کہا علی آپ کی آنکھوں میں آسو کیوں ہیں کیا مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے ارے اگر مدینے والے سلام نہیں کرتے تو کیا ہوا ہمیں اللہ سلام بھیجتا ہے ہمیں ملائکہ سلام بھیجتے ہیں علی ابن ابی طالب کہتے ہیں سیدہ علی اس لیے نہیں رو رہا ہے کہ مدینے والے سلام نہیں کرتے بلکہ علی اس لیے رو رہا ہے کہ علی مدینے والوں کو سلام کرتا ہے مگر مدینے والے جواب نہیں دیتے جواب نہیں دیتے ورنہ علی یہودی کے باغوں میں جا کر محنت اور مزدوری کیوں کرتے اس لیے کیونکہ مدینہ میں علی کو کوئی مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں تھا ازادارو وہ علی ابن ابی تالے کہ جناب سیدہ کے لیے بیت الحزن بنوایا مدینہ کے باہر کیوں بنوایا رات کی تاریخی میں یہ بیٹی اکثر مدینہ کے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گریہ کرتی تھی حکومت کے مغبروں نے مغبری کر دی اور حکومت نے اس درخت کو کٹوا دیا جس کے نیچے بین کر نبی کی اکلوتی بیٹی اپنا مرسیہ پڑتی تھی باپ کے اوپر روتی تھی علی کے حق کو چھن جانے پر روتی تھی ازادارو جب وہ درخت کٹ گیا تو پورے دن نبی کی بیٹی دھوپ میں بیٹھی رہی آج بھی اس مظلومہ بی بی کی قبر دھوپ میں ہے پروردگار آخری امام کو اس نے ظہور عطا کر کہ جو ظہور فرمانے کے بعد اپنی جدہ فاطمہ تو زہرہ کا روضہ تعمیر کرا سکے ہاں ازادارو وہ جناب سیدہ جو روتی رہیں مسلسل روتی رہیں ازادارو جب علی کا حق چھین لیا گیا تو علی نے بیعت نہیں کی جب علی نے بیعت نہیں کی تو مدینہ کے بدماش سیدہ کے دروازے پر آ کر اکھٹے ہو گئے یہ وہ دروازہ تھا جس پر نبی اللہ آ کر سلام کیا کرتے تھے نمازِ صبح سے پہلے نبی اللہ آ کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہلِ بیتِ نبوات اور نمازِ صبح کے بعد نبی آتے تھے کہتے تھے السلام علیکم یا اہلِ بیتِ نبوات ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ نمازِ صبح سے پہلے نبی سے پہلے سلمانِ محمدی اپنی داڑی سے زہرہ کے دہوڑی کو صاف کر رہا ہے نبی آگے بڑے صحابیت کو اٹھایا سینے سے لگایا کہا تُو نے میری بیٹی کی عظمت کو پہچانا ہے تُو نے میری بیٹی کی رفت اور بلندی کو پہچانا ہے اور اپنی داڑی سے سیدہ کی ڈیوڑی کو صاف کیا ہے سلمان تُو ایمان کے دسوے درجے پر فائز ہے سلمان ایمان کے دسوے درجے پر اس لیے فائز ہو گیا کیونکہ سیدہ کی عظمت کو پہچان لیا سلمانِ محمدی میں اسی دروازے پر آ کر جس پر ملک عدب سے کھڑے رہتے تھے ازاداروں اسی دروازے پر مدینے کے بدماش کھٹے ہو گئے اور کہا سیدہ علی کو بہار بھیجو ورنہ ہم دروازہ جلا دیں گے ہاں ازاداروں جنابِ سیدہ نے کہا نبی کی بیٹی موجود ہے نبی کے نوا سے حسن اور حسین موجود ہے کہا کوئی بھی ہوا کرے اگر علی بہار نہیں آئے تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے اور جب علی بہار نہیں آئے تو جلتا ہوا دروازہ ازاداروں ادھر سے سیدہ تنہا چلتے ہوئے دروازے کو روکتی تھی ادھر مدینے کے بدماج سیدہ کے دروازے کو دھکا دیتے ادھر نبی کی تنہا بیٹی دروازے کو سمحالتی تھی ادھر مدینے کے بدماج دروازے کو دھکا دیتے تھے ازاداروں جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی جب دروازہ جلایا گیا تو دروازے کے اندر میخے تھی دروازے کے اندر کیلے تھی آگ کی وجہ سے یہ کیلے سرخ ہو گئی اور جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو روایت کے جملے ہیں کہ یہ میخے سیدہ کے جسم کے اندر پیوست ہو گئی علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی علی کے گلے میں رسی ڈال کر مسجد میں لے جایا گیا روایت کے یہ جملے ہیں کہ سیدہ کو جلال آ گیا کہا فضہ بابا کا امامہ نے کرا ہو باب کا امامہ سر پر رکھا فضہ میں اس امت کے لئے بددعا کروں گی تم آمین کہنا سیدہ نے سر پر امامہ رکھا ہاتھوں کو بلند کیا مدینے کی زمین میں زلزل آیا مسجدے کی نبوی کی زمین سے دیواریں بلند ہونے لگی سلمان دوڑتا ہوایا اور کہتا ہے سیدہ علی نے حکم دیا ہے کہ امت کے لئے بددعا نہ کرنا امت کے لئے بددعا نہ کرنا امت کے لئے بددعا نہ کرنا وہ سیدہ جو گریہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی جو باپ کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھارہ برس کی عمر میں چلی گئی اسما سے کہتی ہیں اسما جب تک تذبیر کے حل تحلیل کی آوازیں آتی رہیں سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے جب یہ آوازیں ختم ہو جائیں تو سمجھ لینا فاطمہ زندہ نہیں رہی عزاداروت سیدہ دروازہ بند کر کے ہجرے میں اللہ کی عبادت کرنے لگی آواز آنا بند ہو گئی حسنین آئے کہا بچوں تم بیٹھوں میں دسترخان سجاتی ہوں ایک مرتبہ حسن نے حسین کو دیکھا حسین نے حسن کو دیکھا اور کہا اے اسما تم کو کیا ہو گیا ہے تمہیں معلوم نہیں ماں کے بغیر ہم کھانا نہیں کھانے بزبت نہ ہو سکا اسما سے اے بچوں شہزادوں وہ چانے والی ماں زندہ نہیں رہی عزادارو کوہرام برپا ہو گیا ماں کا جنازہ تیار ہوا ننہ سا حسین ماں کے جنازے کے نزدیک آیا اور ماں کے تلووں سے اپنے رخصاروں کو مننا شروع کیا اور امام حسین کہتے ہیں اممہ آخری دفعہ حسین کو گلے لگا لو بندے کفن ٹوٹے دو ہاتھ نمدار ہوئے اے حسین میرے سینے سے لگ جا علی آگے بڑھے آہستہ سے حسین کو جنازے سے ہلک کر دیا میں کہوں مولا بڑا کرم ہوا کہ حسین کو جنازے سے ہلیدہ کر دیا بچوں کو ایسے ہی جنازوں سے ہلک کیا جاتا ہے مگر ہائے سکینہ باپ کے جنازے سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے ظالم آیا موہ پہ تماشا مارا سکینہ کو باپ کے جنازے سے ہلک کیا موسیقی موسیقی علم في يمینی حافی کیا بطلا علم في يمینی انا طفل حسینی انا طفل حسینی